یہ ہے یونائٹیڈ سریٹس آف امریکہ اس وقت دنیا کی اوفیشلی واحد اکانومک ڈپلومیٹک اور میلٹری سپر پاور دو ورلڈ وارڈ اور ایک خطرنا کورڈ وارڈ لڑنے والی امریکی ریاست کو شاید یہ اندازہ نہ تھا کہ جس سوویت رشیہ کو 1989 میں ہرا کر وہ سپر پاور بنی ہے اس کے پڑوس میں موجود چائنی سٹیٹ ٹھیک ایک سال بعد سے اتنی تیز سے ترقی کرنے والی ہے کہ خود امریکی بھی حیران رہ جائیں گے جس کومیونزم کو امریکہ نے یورپ کے ساتھ مل کر 1989 میں رشیہ میں شکست دی تھی اسی کومیونزم کے انڈر 1990 سے لے کر اب تک چائنہ نے خود کو اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ یہ ریاست اب امریکی مفادات کو ٹکر دے رہی ہے How to stop چائنہ امریکی تنگ ٹینکس میں ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے اور حالیہ کچھ حرصے میں اس حوالے سے اٹھائے جانے والے اقدامات میں بھی تیزی دیکھنے کو ملی ہے مگر ان سب اقدامات کا انڈ گول کیا ہے اور امریکہ کیسا چائنہ چاہتا ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر ایک authentic analysis آپ کے سامنے پیش کریں گے چائنہ کو لے کر امریکی تشویش دراصل ان مفادات کی وجہ سے ہے جو امریکہ کا سپر پاور سٹیٹس پر قرار رکھتے ہیں اور جن کو چائنہ سے شدید خطرات لاحق ہے امریکہ چاہتا ہے کہ امریکی معیشت دنیا کی سب سے بڑی اور تیزی سے ترقی کرنے والی معیشت ہو اور اس زمن میں کوئی بھی ملک امریکی معیشت کو ٹکر نہ دے سکے امریکی یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ آلمی سطح پر اسی ملک کی اجارہ داری ہوگی جس کے پاس ایک طاقت اور معیشت ہوگی پھر چاہے وہ UN ہو G7 یا W8 ہو اس لئے امریکہ چاہتا ہے کہ چائنی معیشت ترقی تو کرے مگر اتنی تیزی سے نہیں کہ یہ امریکی معیشت کو پیچھے چھوڑ دے اور چائنہ گلوبل ٹریڈ کا کنٹرول حاصل کر لے یاد رہے کہ سوویت یونین امریکہ سے کالڈ وار صرف اس لئے ہار گیا ہی تھی کہ اس کی معیشت ہر گزرتے دن امریکہ اور یورپ کی طرح سے شدید سے شدید دباؤں میں آتی جا رہی تھی اس کے علاوہ امریکہ اپنے مفادات کے خلاف جانے والے ملکوں پر سانکشنز اس لئے لگا دیتا ہے کہ اس کے پاس ایک بڑی معیشت ہے جو گلوبل ٹریڈ کو کنٹرول کر سکتی ہے لیکن اگر یہ کنٹرول چائنہ کے ہاتھ میں چلا گیا تو امریکہ کے لئے انٹرنیشنل ہی اپنے مفادات کا تحفظ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا دوسرا بڑا امریکی مفاد بھی یو ایس اکانومی کو لے کر ہی ہے اور وہ ہے یو ایس ڈالر کی اجارہ داری امریکہ چاہتا ہے کہ اس کی کرنسی یو ایس ڈالر ہی گلوبل ٹریڈ کا سٹینڈڈ ہو تاکہ اس کے سپر پاور ہونے کا سٹیٹس برقرار رہے اور وہ جب چاہے جس ملک کی چاہے کرنسی کو دباؤں ملا کر اس کی معیشت کو دھچگا دے سکے اس لئے وہ نہیں چاہتا کہ چائنہ اس کی کرنسی کی اجارہ داری کو چیلنج کرے جو کہ چائنہ کرنسی منپولیشن سے کرتا آیا ہے اور وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح یو ایس ڈالر ڈی ویلیو ہو اور یہ گلوبل ٹریڈ کا سٹینڈڈ نہ رہے جس سے یونائٹڈ سٹیٹ کو شدید خطرات لاحق ہیں اور اس سے یہ دونوں ملک ایک خطرناک ترین کورڈ وار میں بھی داخل ہو چکے ہیں تیسرا بڑا امریکی مفاد یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ملک کی فورن پولیسی امریکی مفادات کو تحفظ دیتی ہو یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ ہر ملک اپنی فورن پولیسی امریکی مفادات کو سامنے رکھ کے بنائے لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ایجیا، ایفریکہ، آسٹریلیا اور یورپ کے آلموس ساری پولیسیز یو ایس سے الائنڈ ہی ہوتی ہیں اور جو ملک یو ایس سے کے مفادات کے خلاف جانے کی کوشش کرے یا تو ان پر پابندی آئیت ہو جاتی ہیں یا ان کی معیشتیں سست پڑ جاتی ہیں جیسے کہ ایران، رشیہ، ٹرکی اور پاکستان مگر حالیہ منظر نامے میں چائنہ ایسے تمام ممالک میں بھاری سرمایہ کاری کرتا نظر آیا ہے جو امریکہ کی طرف سے دباؤ کا شکار ہوں اور امریکہ نہیں چاہتا کہ چائنہ اس کے مفادات کے خلاف جانے والوں کو معاشی سپورٹ فرام کرے اور جس طرح امریکہ اپنے الائز کو ساتھ ملا کر اپنے رائیولز کو آئیسولیٹ اور جارہانہ ڈپلومیسی سے کاؤنٹر کرتا آیا ہے اسے طرح وہ چاہتا ہے کہ چائنہ کو بھی ڈپلومیٹیکلی کاؤنٹر اور آئیسولیٹ کیا جا سکے جس میں فیلحال اس کے اپنے الائز بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہے اس کے علاوہ امریکہ چاہتا ہے کہ چائنہ کے پاس ایک محدود فوجی قوت ہو جو امریکہ کے لئے خطرے کا باعث نہ بنے مگر معاشی طور پر مضبوط ہونے والا چائنہ اب فوجی طور پر بھی خودکفیل ہو چکا ہے اور ہر کٹنگ ایچ ٹیکنالوجی اپنے ملک میں تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ان میں سٹیلت یاروں سے لے کر ہائپر سوننگ میزائلز تک ہر چیز شامل ہے جبکہ چائنہ کی دیفنس ایکسپینڈیچر مسلسل بڑھتی ہی جا رہی ہے جو USA کے لئے خطرے کا باعث ہے آخری اور سب سے اہم امریکی مفاد ہے اس کی ٹیکنالوجیکل سپریمیسی امریکہ کو دنیا کے دوسرے ملکوں پر یہ ایڈوانٹیج حاصل رہا کہ کوئی بھی نئی ٹیکنالوجی سب سے پہلے USA میں انٹروڈیوز کروائی جاتی اور اس کے بعد دنیا کے باقی ملک دھیرے دھیرے اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتے اس طرح امریکہ ہر دور میں ٹیکنالوجی لیڈر رہا مگر حال ہی میں چائنہ کی جانب سے 5G کی لانچ میں گراؤنڈ بریکنگ پیشرفت نے USA کی اس ساپ کو بھی ہلا کے رکھ دیا ہے اور وہ چائنہ کو ٹیکنالوجی لیڈر بنتے نہیں دیکھنا چاہتا جس کے لئے وہ سر توڑ کوشش کر رہا ہے تو ناظرین اگر اس ویڈیو نے آپ کے نالوج میں تھوڑا سا بھی اضافہ کیا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کومنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے اگاہ کریں stay home, stay safe and thanks for watching